اصل میں پیروں کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ جو بچیاں اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں اچھے سے اچھی چیزیں پہنیں لیکن اگر کوئی رشتہ دینے آرہا ہے گھر کے اندر تو پتہ ہے ساس ہوں یا رڑکا ہوں سب سے پہلے پیروں پر نظر جاتی ہے کہ پیر صاف ہیں کہ لیے پیروں سے پہچانی جاتی ہے بچی کی اس کو صفائی کی آدھیں پرسنیلٹی بنتی ہے تو پیروں کے لیے سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ رائے رہے آج کل تو پالرس بہت بڑے بڑے پالرس ہیں جس پہ مینیکیور پیڈیکیور ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگ افور نہیں کر سکتے جائے رہے کہاں سے دیں گے کیسے دیں گے تو سب سے سی چیز ہے آپ یہ کام رات میں کریں اپنے ساتھ رکھیں ایک جھاوہ مٹھی کا جو بنا ہوا ہوتا ہے جس سے ہم پیرے گڑھتے ہیں ایک رکھیں آپ پیٹرولیم جیلی چھوٹی شیشی لے لیں اور ایک رکھیں گلابی لپسٹک اور کارٹن کے موزے یہ چیزیں تو آپ اپنے ساتھ رکھیں آپ نے ایک پلاسٹک کا ٹب لیا اس میں نیم گھر اچھا پھر ایک شریم لیا سفید والا اس کو چھیلا اور دیکھچی میں ڈال کے پانی کے ساتھ اس کو اوبالا پھر جب وہ گل گیا تو اس کو میش کیا چھی طرف اس میں اور تھوڑا سا شامپو ڈالا اور وہ پانی آپ اپنے پلاسٹک کے ٹب میں ڈال دیں ایسا گرم رکھیں جو آپ برداشت کر سکیں اب آپ نے پیر اس میں اپنے ناخون پہلے ساف کی اگر نیل پالش لگئے تو نیل پالش نکالیں ناخونوں کو تراشین ساف کریں اور ایک پرانا کوئی برش بھی ساف رکھیں اب آپ نے پیر ڈپ کیے اب برش سے ناخون اندر ساف کیے جھامہ اندر ہی رکھیں ایوریوں کو رگڑا اچھی طرح سے اور ٹی وی دیکھتی رہے یا کتاب پڑھتی رہے تھوڑی دیر پیر ڈپ رہیں پانی میں اس کے بعد دوسرے پانی سے پیر دھویں پیر خوش کریں اب آپ نے ہتیلی کی اوپر پیٹرولیم جیلی لینی ہے ذرا زیادہ اور گلابی لپسٹک اس میں ملا لینی ہے اور ایڑی کو ہتیلی پہ رکھ کے ایسے سے گھومائیں جیسے قلعی گر پرانے قلعی نہیں کرتے تھے گھوم گھوم کے ایسے گھومائیں تو وہ جذب ہوتی جاتی ہے ایڑی میں پھر جب وہ جذب ہو جائے تو وہی ہاتھ پورے پیر پہ ملے ایڑیوں کے بیچ میں سائٹس پہ ادھر ادھر کارٹن کے موزے پہنے اور سو جائیں دھفتے میں آپ دو دفعہ بھی کر لو اب جیسے ایڑ ہے منگل کی ابود کی آپ آج کر لو رات میں اور کل کر لو تو میں سچ کہہ رہی ہوں کہ ایڑ کے دن ممکن ہے کوئی آکے ہاتھ دے دیں کہ پیر ملے ہو جائیں گے زمین پر مطرف بلکل اور آپ جو جن کو یہ پرابلم ہے ان کی پھٹا پھٹ سے یہ پرابلم ہو جائیں گے جن کی پھٹ جاتی ہیں یا اس طرح کی کالے نشان پھٹ جاتے ہیں پاؤں پہ افسر ہاتھوں پہ بھی تو وہ یہ ٹپ جو ہے اس کو فولو کریں انشاءاللہ یہ والی پرابلم بھی آپ کی ہلو جائیں گے انہوں نے کہا میری ایچ میں ہی نائن ہے کہہ رہی ہیں وائٹ ہیر کی وجہ سے یہ ریڈ مہندی لگاتی رہی ہیں اب وہ بہت ڈرائے ہو رہے ہیں آپا کیا کرے یہ خانے وال سے ہیں بیٹا جب بھی مہندی لگا اس میں آئل ضرور ڈالا کرو ہاں بچے مہندی سے ڈرائنس آتی ہے نا آپا آئل ضرور ڈالا کرو اور مہندی لگا کے جب دھویا کرو بال دھولو دھونے کے بعد تم نے کوٹر چاکر چمچ آلیو آل لینا ہے کوٹر چاکر چمچ اور دو قطرے لیمن کی اور گیلے بالوں میں جڑوں میں ہلکی ہلکی مساج کرو اور دھوپ میں بال خوش کر کے دس دفعہ برش ایسے کرو اور دس دفعہ برش ایسے کرو تو جڑوں میں جان آتی ہے بالوں میں جان آتی ہے اور بال بہت شائن کرتے ہیں کر کے دیکھو ہمیشہ جب بھی مہندی لگاؤ دھونے کے بعد کوٹر چاکر چمچ آلیو آل دو قطرے لگا جڑوں میں لگاؤ گیلے بالوں میں پھر دھوپ میں خوش کرو اور برش کرو یہ گل ہیں انہوں نے کہا میری ایش میں ہی نائن ہے کہہ رہی ہیں وائٹ ہیر کی وجہ سے یہ ریڈ مہندی لگاتی رہی ہیں اب وہ بہت ڈرائے ہو رہے ہیں ارابا کیا کرے یہ خانے وال سے ہیں بیٹا جب بھی مہندی لگاؤ اس میں آئل ضرور ڈالا کرو ہاں بچہ مہندی سے ڈرائنس آتی ہے نا آپ آئل ضرور ڈالا کرو اور مہندی لگا کے جب دھویا کرو بال دھولو دھونے کے بعد تم نے کوٹر چاکر چمچ آلیو آل لینا ہے کوٹر چاکر چمچ اور دو قطرے لیمن کی اور گیلے بالوں میں جڑوں میں ہلکی ہلکی مساج کرو اور دھوپ میں بال خوش کر کے دس دفعہ برش ایسے کرو اور دس دفعہ برش ایسے کرو تو جڑوں میں جان آتی ہے بالوں میں جان آتی ہے اور بال بہت شائن کرتے ہیں کر کے دیکھو ہمیشہ جب بھی مہندی لگاؤ دھونے کے بعد کوٹر چاکر چمچ آلیو آل دو قطرے لیمن کی جڑوں میں لگاؤ گیلے بالوں میں پی دوپ میں خوش کرو برشک